بھائی جو کبوتر ہم نے کل پکڑا تھا نا وہ اڑ گیا ہے وہ جا رہا ہے دیکھیں یہ اندر سے نکل کے باہر آ گیا تو پانچ تو مجھے یہاں نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے دو نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ایک وہاں پر بیٹھا ہوا ہے آٹھ ہی ہو گئے اور بچے نہیں نکلے آج شاید ایک یہ بیٹھا ہوا یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ بیٹھا ہوا ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے دقریباً نو سے دس بچے جو ہیں وہ باہر آ گئے ہیں ابھی کسی کا پانی چینج نہیں کیا ہوا تو ان کا پانی اور دانا وغیرہ چینج کرتا ہے کتوریاں یہاں رکھ رہی ہیں بھائی مرگا اور مرگیوں کو جو ہے وہ میں نے دانا ڈال دیا یہاں 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 ایسے پورا کر دیا ایک گلاس پورا ڈال دیا اب یہ کھا رہے ہیں لیکن یہ اصیل مرگا جو ہے نا ان کو مارتا ہے وہ اس لیے ڈرتے ہیں تھوڑا حالانکہ وہ چار ہیں پکڑ کے کوٹ سکتے ہیں لیکن نہیں نسل نسل کا فرق ہوتا ہے تو یہ ان کو مارتا ہے تو ابھی اس لیے میں پھیلا کے ڈال دا ہوں الحمدللہ دوستو اس نے چار انڈے دیئے ہوئے اور اس نے دیئے ہوئے تین انڈے تو میرے خیال سے یہ تین ہی دے گی تین بھی انف ہے ہمارے لئے پہلے تو اس نے ایک دفعہ دیا تھے تین اور وہ بھی حراب ہو گئے تھے تو اب یہ تین ہی بچے نکال لے تو ہمارے لئے کافی ہوگا اور یہ بچہ تو اس کا ہے اس نے دیئے چار انڈے الحمدللہ دوستو ان کو بھی پانی دانا پانی ڈال دیا ان کو بھی دانا پانی سب کو دانا پانی جو ہے میں نے ڈال دیا تو آج ادھر آئیں گے دو پیر اور انشاءاللہ میں آج آج ہی ان کو لے کر آمگا اور بہترین قسم کے پیر ہیں مجھے بڑا اچھے لگے اور یہ جو فینچز کے بچے ہیں یہ آٹھ نہیں ہیں بھائی یہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ نو دس بچے ہیں جس میں سے ایک دو تین چار چار تو مجھے زمین پر بٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دو تین ہوں اس کے اندر گسے ہیں باقی اوپر نیچے سب جگہ بٹھے ہیں ماشاءاللہ دس پندرہ بچے جو ہے ہمارے دس تو نکل گئے ہیں کنفرم دس نکل گئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ نکل گئے ہیں اور بینگلیز کے بچے بھی دیکھتے ہیں آج کتنے ہو گئے پہلے دروازہ پروپر بن کر دوں کیونکہ یہ نو بینگلیز جو ہے وہ نکل جائے اور یہ کھول لیا ہے میں نے بھائی ایک بچہ جو ہے مجھے وہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میل بیٹھا ہوا ہے ایک ہی بچہ نظر آ رہا ہے باقی پانچ انڈے اس کے اندر تھے اب پتہ نہیں وہ دوسرے انڈے کانگ ہے اس کو کرو لک اس کو کرو سیدھا پانچ انڈے اس کے اندر تھے دو تو مجھے نظر آ رہے ہیں اور دو شاید پیچھے ہوں اور ایک بچہ مجھے نظر آ رہا ہے فیلال بھائی یہ چھوٹا سا پوٹ میں نے بھر لیا اور یہ ڈالنا ہے میں نے کبوتروں کو تو چلتے ہیں اوپر بھائی مجھے لگ رہا ہے وہ کبوتری ہماری ہماری لاسٹ ٹائم بھاگ کر رہی ہے جس کو پیر ہم نے اس کے ساتھ لگانا تھا پیر تو لگیا تھا مجھے لگ رہا ہے اس نے انڈے اتار دیا کیونکہ اس نے نیسٹنگ کافی کی ہوئی تھی تو ماشا اللہ مجھے لگ رہا ہے اس نے انڈے اتار دیا تو اس کو بھی ڈسکراب نہیں کریں گے جو ہم نے کبوترا پکڑا تھا ہیا تھا آیا ایک دار یہ دینے اور اس نے ڈ Wenn Já یہ بھی اتر کے آگیا انڈا فیلحال نہیں دیا دے دے کی پہنچتے ہیں انشاءاللہ دوستو شام ہو گئی ہے تو میں نے سوچا ان کو ایک گملہ بھر کر ان کو کھلا دیا جائے ساری میرے پاس آگئی ہیں اور ان کو امید سب کو ڈال دیا جانا وہاں ڈال دیا ہے ابھی بھی اس کو دیکھ رہی ہیں کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر ہاں جا کر کھاؤ وہاں جا کر کھاؤ یہ ان کے ساتھ ہی رہنا پسند اور نہ ان کو کچھ کہہ رہی ہیں آرام سے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اڑ گیا اڑ گیا وہ گر گیا گر گیا گر گیا ہمارے لوٹینو صاحب جو ہیں وہ کٹل بون فش کھانے میں مصور لگے پڑے تھے ہمیں دیکھ کر ایک دم چونک سے گئے ان میں سے ان کا ان کا بچہ جو تھا ان کا یا ان کا تھا صبح میں نے نکال کے پھیکا ایک اور کل دو بچے مرے تھے آج تیسرا بچہ بھی مر گیا پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں ڈوز میرے خیال سے تو کسی کام کے نہیں ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر کھلانا چھوڑ دیتے ہیں پھر انڈوں پر بڑھ جاتے ہیں جا کے انڈے دے کر ان بچوں کی چونک جو ہلکی سی لال ہونا شروع ہو جائے گی جیسے اس کی آپ دیکھ لیں کالی ہے بلکل تو جب یہ لال ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر میں سب کو پکڑ کر اس ایک کھانے میں شفٹ کر دوں گا اور کر دوں گا سیل تو انشاءاللہ یہ سیل کر کے انہی کا دانا پانی ہم لائیں گے اور اس میں رکھ دیں گے آج ہم جائیں گے مارکٹ سے جاوا لینے کے لئے اور جاوا جو ہے ایک پیر ہم اس کھانے میں ڈالیں گے اور ایک پیر ہم اس کھانے میں ڈالیں گے اور دونوں میں لگا جائیں گے ہم باکس اور آرام سے اس کے اندر چھوڑ دیں گے دانا پانی ڈال کر انشاءاللہ آج ہم ان کو اگل بول کر تو آئیتیں کہ آپ رکھنا ہم کل لینے آئیں گے اور ہم اس میں شفٹ کریں گے انشاءاللہ بھائی جو کبوتر ہم نے کل پکڑا تھا وہ اڑ گیا ہے وہ جا رہا ہے ادھر ہی گھوم رہا ہے اب اللہ کرے آ جائے ہمارے کبوتر جا رہے ہیں تو اس لئے یہ اڑنا ہی کشش کر رہا ہے اب وہ سامنے سے گزر رہا ہے یہ رہا ہے یہ رہا ہے یہ آ رہا ہے اللہ کرے ہم یہ کہیں جائے وہ اپس ہی در ہی آئے کیونکہ کل بہت رول رہا تھا گھوم رہا تھا ادھر ادھر تو یہ پھر اس وجہ سے جو ہے ادھر آکے بیٹھ گیا تھا اب یہ پھر اڑ گیا کبوتروں کے ڈر کے وجہ سے ایک دم کبوتر ڈر کے اڑے تو یہ بھی اڑ گیا اوپر اڑ تو رہا ہے اللہ کرے آ جائے بس یہ ہے تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں اور وہ کبوتر ابھی تک اڑی رہا ہے وہ دور سے آ رہا ہے کیمرے میں دفاع نے یہ رہا ہے دور سے آ رہا ہے اور ادھر آکے نہ اڑکے چکل آگیا وہ ہی جا رہا ہے آنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس کو 20 منٹ ہو گئے ہیں اس کل بھی ایسا ہی گھومتا رہا کافی دیر تک اڑتا رہا پریشان رہا ادھر 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 اب یہ وہاں چل گیا اس طرف کبوتروں کو میں نے سب کو دروازہ بند کر کے اوپر بٹھایا ہوئے بھائی ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اڑنے کے بعد فائنلی یہ کبوتر یہ ایک گھنٹہ اڑنے کے بعد فائنلی یہ کبوتر اپنی جگہ وار اپنے گھر پر آ گیا یہ کل بھی ایسا ہی ادھر ادھر خوار اتا رہا اچھا خاصا خوار ہونے کے بعد یہ آیا تھا اور آج بھی تقریباً یہ سوہ گھنٹہ اڑا ہے اڑنے کے بعد سیدھا ادھر اکے بیٹھ گیا الحمدلللہ تو کبوتر اوپر کے بھی ڈھک دی ہیں نیچے کے بھی ڈھک دی ہیں اور ادھر کے بھی ڈھک دی ہیں تو میں جاوا لینے جا رہا ہوں انشاءاللہ کل کے ولوگ میں آپ کو ایڈ کر دکھا دوں اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل اللہ حافظ